اسلام علیکم جی کہ یہ کتنے آپ اس میں ملتے ہیں اور ملتے بھی ہیں کہ نہیں کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے شکلیں نا ایک جیسے نہیں ہیں ملکہ عجیب کانٹروورسیس یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ ایک جیسے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں ایک جیسے تو یہ توجید دیکھ رہا تھا کارٹون اور یہ ہے ایک شام کے ٹائم کا کی یہ ریکارڈنگ تھی جب میں سکول سے آئی تھی اور آنے کے بعد میں نے اس کے کپڑے شپڑے چینج کیے تھے اور اس کانا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب بھی اس کے سر پر میں کیاب دیتی ہو یہ فوراں اتار دیتا ہے دن میں میں بس ٹوپی دینے پر رہتی ہوں یہ اتارنے پر رہتے ہیں اور ایسے یہ دوسرا ہے یہ بس موبائل پکڑ کے کمبل میں لیٹ جاتا ہے اس کو کمبل میں لٹانے کا بس ایک طریقہ ہے اور نہ سکوٹی لے کے بھاگتا پیرتا رہتے ہیں اور پھر مجھے یہ ایشو ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو جائیں گے اور جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو مصیبت ہمارے لیے ماں کے لیے پھر رات رات بہر رہے کہتے ہیں کہ گود میں لے کے بیٹھے رو تو وہ سکوٹی بڑی ہوئی ہے اس کی ہمبل کی پہلے اس نے مجھے اتنا دنگ کیا ہوا تھا سکوٹی کا بھی سین میں آپ کو بتاؤں گے بس مجھے نہ اٹھتے بیٹھتے مجھے سکوٹی لینی ہے مجھے سکوٹی لینی ہے اور جب میں نے وہ سکوٹی لے دی مطلب میں لے کے آئی ہوں وہ پچیس چھ بیس ہو کیا آئی وہ اور جیسے ہی میں وہ گھر لے کے آئی تو مجھے کہتا ہے یہ تو لڑکیوں والی ہے میں نے تو نہیں لینی یہ تو پنک کلر کی ہے مجھ تو بلو کلر کی چاہیے اور میں اس کا مو دیکھتی رہ گی مطلب یار حد ہے ہم نے کبھی اپنی زندگی میں سکوٹی نہیں چلائی اس کو صاحب کو لے دی اور یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں لینی میں نے کہا بھی نہیں لینی تو نہ لو تمہاری مرضی اچھا اور یہ میں کیا کر رہی ہوں میں نا پراتھا بنانے لگی تھی مولیوں والا میرے ناز میں آئے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے لیے کیا بناؤں گی ان کے چکن بھی نہیں تھا گھر میں اور کوئی لانے والا بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ سردیوں کے بس مجھے یہی بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو آپ اگلے دن میش کر کے تو آرام سے آپ ان کے پراتھے بنا سکتے ہو کوئی مہمان بھی آئے تو آپ مولیوں والا آلووں والا پراتھا بنا دو تو وہ اتنا غصہ نہیں کرتے مطلب سالن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتے ہیں اور آپ کا روٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتے ہیں پرونا بھی خوش تتوسری بھی خوش پھر یہ میں نے نا ان میں جسٹ مولیوں میں نا صرف کالی مرچ نمک اور زیرہ اور تھوڑا سا دنیاں کٹ کے ڈالا تھا اور دو ہی پراتھے بنائے تھے تو مجھے پراتھے یا روٹنگیں بنانا آسان لگتا ہے اتنا مشکل نہیں لگتا مطلب میں کبھی بھی مجھے یہ برڈن نہیں فیل ہوتا نا اس کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں گرم پانی میں لیمو اور شہ ڈال کے پی رہی تھی مجھے پتہ نہیں کیوں آج کل یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پینے سے میں پتلی ہو جاؤں گی ویسے پہلے بھی میں نے بہت در فٹرائی کی ہے لیکن آج کل دوبارہ سے یہ مجھے لگنے لگ گیا اللہ کرے جو مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہو کسی دن میں پتلی ہو جاؤں جس دن میں پتلی ہوگی اس دن میں نے دے گئے پہ کونی ہے انشاءاللہ یہ میں سوچتی ہوں اور پھر شاید میں اپنی دے گئی بچانے کے چھکر میں پتلی ہو نہیں رہی تو یہ خیر میں اس کے بعد چائے بناوں گی یہ میں نے چھٹی کی تھی سکول سے کیونکہ حاطب صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی انہیں میرے تمام حفاظتی قدمات کے باوجود ٹھنڈ لگ گئی تھی اور کھانسی زکام چیسٹ کا انفیکشن ہو گیا تھا تو میں نے چھٹی کر لی پھر اس کے لیے کیونکہ اس دن ٹھنڈ بہت زیادہ تھی پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں لیکن اتنی سردی تھی کہ میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا اس کو ساتھ لے کے جانے کا تو میں نے چھٹی کرنا زیادہ مناسب سمجھا بلکل سورج نہیں نکلا تھا اور دھند الاغ کیتنی پڑ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں رہنے نہیں دیتی ہوں اور اس چھٹی ایک کو ٹھنڈ لگی اور خود میں نے اس دن نہا لیا تھا اور اس کے بعد جو مجھے ٹھنڈ لگی وہ تو اللہ میرا جانتا ہے یا میں جانتی ہوں اور یہ سارا جو کھلا رہا ہے یہ بعد میں آنٹی نے آکے سمیٹ لیا تھا تھانکس ٹو آنٹی اللہ انہیں جزائی خیر دے وہ ہستی بستی رہے ہمارے گھر آتی جاتی رہے کام کرنے کے لئے ورنہ یقین کریں جس دن آنٹی نہیں آتی اس دن تو میں پاگل ہو جاتی ہوں بچے بھی گھر اور کچن دیکھنا حالانکہ میں صفائی نہیں کرتی صفائی تو میرے کاغذوں میں ہے ہی نہیں نا اس دن لیکن صرف کچن دیکھنا کھانا شانا بنانا اور برطن دونا اتنا بڑا کام بن جاتا ہے بچوں کے ساتھ سمجھ نہیں آتی ہے اور پھر ہاتھ اب ابھی اس آپ کہہ لیں کہ نہ تو وہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ ٹک کے بیٹھتا ہے بیٹھ پر بٹھا کے جاؤ تو تھوڑے دیر بعد خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا نیچے بٹھا نہیں سکتے کہ فرش ٹھنڈے ہیں سردی لگ جائے گی تو آپ لوگ سنائیں میں پھر آپ لوگوں سے ایک دفعہ کہیں جا رہی ہوں جلدی جلدی کریں میرا چینل سبسکرائب کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ رہ جائیں میری کوئی ویڈیو رہ جائیں آپ لوگوں کے دیکھنے والی تو یہ ہم میں رات کو ہاتھ اپ کو لے کے گئی تھی سوچا میں نے تھا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی اور گھر سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے نکلی تھی لیکن رستے میں یہ میڈیسن کمپنی سے اس کے لیے دوائی لی اور نیبلائزر لیا لے کے آگئے اس کو گھر آ کے دو تیس دفعہ نیبلائز کیا اس کو سانس نہیں آ رہا لیکن اس کا ابسیشن دیکھیں کارٹونز کا تو خیر مطلب اس طرح اس کو تھوڑی سٹیم وغیرہ کرنے سے اس کی کچھ حالت بہتر ہوگی تھی اور یہ اس رات سے ہی سویا سویا رہا تین ڈھائی تین بجے تک سویا رہا پھر ایک دفعہ اٹھا تھا لیکن پھر مطلب صحیح رہا تو بس ایک انٹی بارٹیک لی اور جی تین کیو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ